بلو سچے سب سے اچھے بیٹھ جاؤ جو جہاں بیٹھ سے بیٹھے بیٹھئے 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 بلو سچے سب سے اچھے بلو شنیدیو بلو سابر سابر پیارے کیجئے شنیدیو مہراج کیجئے جاڑا لگانے والے پندرہ سے بیس آدمی ہیں میں جاپ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے جن کا نمبر اب کی بار نہیں آیا ان کا نمبر اگلی بار آ جائے گا یہ بارہ بجے تک چلے گا جب اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ آ جائیں گے پھر ان کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں چیک کر آ رہے ہیں کمر سیدھی کر کے جاپ کیجئے شور مت کیجئے ایک بات دوسرا آپ ہماری مدد کیجئے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں二 ہم آپ کی مدد کرتے ہیں آپ ہماری مدد کیجئے situations آپ خود بھی جاپ کر رہے ہیں تو تین فائدے ایک ساتھ ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ تین فائدے آپ کو کیول ماتر تین ہی دن میں ٹھیک کرنے والے ہیں وہ تین فائدے آپ کو اس سمش sons سے نجات دلانے والے اس کے بعد آپ لگاتار جب کرتے رہے گے تو آپ کو بھی جیسے بہت سارے بھگتوں کو شدیاں آجاتی ہے سیدیاں مل جاتی ہے ویسے ہی آپ کو بھی لگاتار ایک سے دو مہینے تک جاپ کرنے کے بعد انہیں کنیک شدیاں آپ کے ہستگت ہو جاتی ہیں اور اگر آپ اس میں بھگوان شنکر کا جب کرتے ہیں تو اور بھی جلدی سے تیجی سے آپ کو شدیاں ملتی ہیں اس میں بھی اوم آگے لگاتے ہیں پیچھے اوم لگاتے ہیں اوم نمشیوائے اوم کا جاپ کرتے ہیں تو ہوتا کیا یہ بھی میں آپ کو بتایتا ہوں تو بھائی یا بھائیو جو آپ کے شریر میں پر بھی شوٹی تھی پہلے وہ بھائی یا بھائیو تھوڑا سا بھی مل لے کے نہیں آتی وہ پرکرتی کی بھائیو اور آپ کا جو منطرہ ہے وہ اور تبر ہو جاتا ہے اس سے آپ کو لاب ملتے ہیں نیکہ نیکہ جاتمیک لاب ملتے ہیں تو آپ کو روجانہ کیا کرنا چاہیے جاپ کرنا چاہیے نیگٹیویٹی آپ کی ایک سے دو دن کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے بہت سارے لوگ یہاں آئے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے دو سے چار اجار پہ بھی جن کے خرچ نہیں کر پائیں گے جو کرایاں بانگ کے لے کے آئے ہوں گے دباؤ میں ہوں گے پریشر میں ہوں گے وہ لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں وہ اپنی بھلی دے کے سیدھا سیدھا اپنا پریت کاٹ سکتے ہیں بسرتے وہ سچ بول رہے ہو جھوٹ نہ چلتا ہے نہ چلے گا کبھی بھی کیونکہ یہ بھگوان کا دھام ہے کیونکہ اگر اس نے مجھے جھوٹ بولا یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے تو کیا ہوگا بھگوان اس کا پریت کاٹیں گے نہیں اور اس کا مل اسی کو لگ جائے گا اور وہ میرے کو پھر وہ نہیں کہہ پائے گا کہ بھئیہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا کیونکہ یہ کام کرنے والا میں نہیں ہوں دوسرا اس کے ساتھ میں دوسرا آدمی کھڑا ہوگا جس کے دونوں پریت سو روپے میں بھی کٹ جائیں گے ایک روپے میں بھی کٹ جائیں گے بشرت ہے اس کی سردہ ہو اور اس کے پاس اتنا نہ ہو برنا تو ہم نے ایک سیما رکھی ہوئی ہے دو ازار چار ازار اب آپ کا پریت چاہے بیس سال پرانا ہے چاہے پچیس سال پرانا ہے اور چاہے اس کے لیے ہمیں کتنے بھی محنت کرے کرنی پڑے یہ ہمارا کاری ہے پھر بھی جو پیسے مانگ کے لے کیا ہے جس کے پاس کرائے تک کے پیسے نہیں ہیں یا جو جوج رہا ہے لنبے شما سے بہت سارے پیسے گھرچ کر دیا ہے یا جو گھر سے سوچ کے نہیں چلا تھا کہ اس کے دو سے چار ازار روپے لگیں گے وہ آدمی اپنی قریہ ایسے کرا سکتا ہے اپنے اوپر سے ایک منیمم ایماؤنٹ کی بلی دے کے وہ ساتھ کے ساتھ اپنے اگرے تین گھنٹے بعد پریت کاٹ سکتا ہے تین گھنٹے کے اندر اندر اس کا پریت ختم ہو جائے گا جڑ مول سہیت اس آدمی کو لہاب ہو جائیں گے بشرت ہے اس کے پاس اتنے پیسے جو ہے نہیں ہو اور بلی کے لیے وہ کچھ بھی دے سکتا ہے اس کی بلی پانسو ایک کی ہو سکتی ہے گیارہ سو کی ہو سکتی ہے اکیس سو کی ہو سکتی ہے یا وہ اپنی قریہ کی آدھی بلی کرا سکتا ہے جیسے آٹھ قریہ میکسیمم ہے تو چار ازار روپے کی جو وہ ہوتی ہے وہ اکیس سو روپے کی وہ بلی کرا سکتا ہے یا پھر وہ آدمی جو آدمی کے ساتھ پانچ آدمی آئے ہوئے ہیں اور ان پانچوں کو گھر میں پریت بادہ ہے تو وہ اپنے آدھے اماؤنٹ کی بلی دے سکتا ہے پانچوں کے لیے جس سے اس کا سارا کا سارا پریوار سرکشت ہو جائے اور ساپ ہو جائے ایسے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ میں نے پوری سویدہ جو دھام کی طرف سے دی ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے جس کے لیے جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے شنیدہ مہاراج کاریہ کر رہے ہیں سابر پیہ کام کر رہے ہیں اور جیسا کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا نہ ایک پرسنٹ ادھر ہوگا نہ ایک پرسنٹ ادھر ہوگا ان سب کے لاب آپ کو ملنے والے ہیں تو بولو سچے سب سے اچھے شنیدہ مہاراج کیجے اور سابر سابر پیارے کیجے